بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاروڈ اکیڈمی کی طرف سے ویلکم کہتے ہیں سیکریٹریٹ انسٹرکشنز کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اور آج ہم نے فائنانس کے ریلیمنٹ دو آتھارٹیز کا ذکر کریں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی کیا زمداری ہوتی ہے دیفینٹلی فائنانس کا معاملہ آپ کو سمجھنے کے لیے کہ پیسہ اگر پرائیویٹ ارگنیدیشن ہے یا پھر گورمنٹ کا کوئی دارہ ہے تو فائنانس is the lifeblood of all the activities کہ ایک یہ وہ خون ہے جس کی وجہ سے جو اوفیشل یا پھر جو ایمپلائیز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں تو فائنانس نہیں ہے تو نہ تو کوئی کسی کو جوب ملے گی نہ اس کو سیلری ملے گی نہ اس کے آفیس میں جب کوئی اگر خیر اللہ کی راہ میں آئی جائے تو جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ ایکیپمنٹ نہیں خرید سکتے بیلڈنگ نہیں ملا سکتے اس کو کیسے رن کریں گے تو دیفینٹلی فائنانس is the essential element سب سے پہلا element فائنانس ہے جو میٹر کرتا ہے تو فائنانس کو منیج کرنے کے لیے دیفینٹلی جتنی بھی ورک فورس ہے ان کی سیلریز جتنی بھی بیلڈنگز ہیں ان کی کنسٹرکشن ری کنسٹرکشن رینویشن اور ان کی اس کے علاوہ آفیس کے اندر جتنا بھی ایکیپمنٹ ہے ٹرانسپورٹ ہے ان سب چیزوں کو منیج کرنے کے لیے فائنانس کی ضرورت ہوتی تو ایک منسٹری کو رن کرنے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ پیسہ کتنا ملا بیس میلین کہیں اور اس کا اخراجات کہاں کہاں پہ کرنے ہیں کتنے کتنے کس کس ہیڈ میں ریکوائرڈ ہیں کس ہیڈ میں کتنی اخراجات کرنے کی اجازت ہے اور اس کی پرپر کیا قانون کے اندر موجود بھی ہے یہ چیز یا کوئی نئی کرنے جا رہے ہیں اور ڈیویلمنٹ کا کام کرنا ہے تو یہ فنڈ کی کون سی ہیڈ سے آئے گا اگر کتاب میں خریدنی ہے اگر مشینری خریدنی ہے اگر کوئی ٹرانسپورٹ کے لیے گھاڑی خریدنی ہے تو یہ کہاں سے آئے گی کیسے آئے اس کو لے کے چلا جائے گا جتنے امپلائیز آن کی سیلری وہ اگر کوئی ڈیوٹی پہ جاتا ہے اس کے ٹی اے ڈی اے ٹائپ یہ ساری کی ساری اور اگر کوئی ریٹائرڈ ہوتا اس کی پینشن یہ سارے فنڈانس کے معاملات ہینڈل کرنے ہوتے ہیں ایک فنڈانس ایکسپورٹ نے تو پھر کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو فنڈانسنگ ہو رہی ہوتی ایک منسٹری اگر ہم اس کو ازیوم کر لیں تو یہاں پہ منسٹری آف فنڈانس ہے مو ایف جس کو کہتے ہیں منسٹری آف فنڈانس یہ سارے کے سارے معاملات پیسے کے یہ ترتیب دیتی ہے پوری گورنمنٹ کی تو اس کو کس کو کتنا ملنا ہے یہ ساری کے سارے اور یہاں پہ ریپ بھی ڈیپلائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں اور منسٹری کے ساتھ تاکہ منسٹری آف فنڈانس کو اپنے فنڈنگ کرنے میں آسانی رہے تو یہ آج کے معاملات میں یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے there shall be a well trained and experienced finance and account officer in each ministry division یعنی کہ finance کا جس کو ہم normally ہم financial advisor بھی کہہ سکتے ہیں یا financial آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں finance and account AOB کہتے ہیں account officer اور in each ministry division who shall be the deputy secretary یعنی کہ 19 grade کا ایک individual ہوگا اور section officer یہ 17-18 کا بھی ہوتا ہے as may be appropriate for advising the principal accounting officer تو principal accounting officer سے مراد secretary ہے جو top پہ head کر رہا ہوتا ہے secretary یا پھر on all financial budgetary and accounting matters یعنی کہ accounts audit کے معاملات جتنے ہیں budget کے معاملات ہیں فیسے کے جتنے ہیں معاملات ہیں وہ ساری help out کرنے کے لیے ایک deputy secretary کے level کا یا پھر ایک expert اپنی field کا section officer required ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور اس کو guide بھی کرتا ہے مختلف cases پہ finance کے معاملات میں he shall have such subordinate officers and staff as may be necessary and shall concentrate on his work exclusively یعنی کہ ایک deputy secretary ہے یا finance officer جو بھی اس کو نام دیتے ہیں اس کے نیچے اس کو 3 افیزر چاہیے 4 افیزر چاہیے یعنی کہ 2-18 کے چاہیے 3-17 کے چاہیے اور 3-4 جو ہیں 16 کے مختلف جو designation holder جو ہیں وہ چاہیے تو وہ اس کے ساتھ ڈیپلائیڈ کیا جائیں گے تاکہ وہ اپنی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ملکے finance کے معاملات کو handle کرے گے he shall perform such other duties and responsibilities as may be prescribed by the finance divion finance divion وقتن مختلف جو ہدایہ دے گی وہ بھی سارے کے سارے کام اس کو financial expert کو دینے پڑیں گے جس کو account officer financial officer finance officer کہیں گے he shall work under the principal accounting officer یعنی کہ وہ secretary کے نیچے کام کرے گا and if this is not feasible then under next irate یعنی کہ additional secretary کے نیچے اگر اس کو کام کرنا ہے تو اس کے نیچے کام کرے گا یعنی کہ secretary directly handle نہیں بھی کہا رہا تو جو بھی اس کے نیچے جو senior officer اس کو report کرنے کے لئے کہا جا سکتے اس کے لبہ جو role of financial advisor یہ financial advisors ہوتے ہیں یہ finance کے معاملات پہ secretary کو گائیڈ کرتے ہیں اور secretary کو principal accounting officer بھی کہتے ہیں اور یہ finance ministry of finance سے deployed ہوتے ہیں the aim of financial advisor should be to help the ministry division to which he is the advisor to achieve the goals with due regard to dictate of the economy he should strive to get first hand knowledge of the administrative ministry working and objectives کہ ایک ministry کس طریقے سے کام کر رہی ہے کیا کیا اس کو finance کے معاملات کی ضرورت ہے help out کرنے کے لئے تو یہ جو secretary بیٹھا ہوگا اس کی help help لینا تا کہ ministry اچھے طریقے سے function کرتی رہے اور جو ministry of finance کو required information ہوتی ہیں expert level پہ وہ financial advisor ان کے درمیان میں link create کرتا ہے